محترم ناظرین نگرام خاتمہ بالخیر یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ ہر کوئی مسلمان اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو تو اس کو کرنے کے لئے ایک دوسرا کام ہے پہلی بات ہم نے اپنے پچھلی گفتگو میں بتائی آج کی گفتگو میں کہ اس کو کرنے کا ایک دوسرا کام ہے وہ کونسا ہر اذان جب بھی وہ اذان سنیں تو اذان کے بعد لازمان یہ کلمات ادا کریں اللہم رب حیزی دعوت تیم و صلاة القائم آتی محمد الوسیوة والفضیل و بعسو مقام محمود اللذی وعدت اور سر الكبرہ بحقی کے اندر الفاظ انکا لا تخلف المعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص فمن قول ذلك بعد الازان جو کوئی شخص بھی اس کو اذان کے بعد پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن حلال کر دی جاتی ہے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اور تمام کتب ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے لہذا خیر کی موت کے لئے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال کر دی جاتی ہے اب اذان گراہ میں جب جس شخص کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے نزدیک حلال ہو گئی تو لازم اسی بات ہے کہ اس کے لئے یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کروائے گا کیوں کہ جب خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا تو شفاعت حلال ہوگی جب خاتمہ خیر کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کیوں کا شفاعت حلال ہو سکتی ہے اذان گرامی شفاعت حلال شفاعت کے لئے جو ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو گئے کسی کے لئے تو سو فیصد اس کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک دوسرا الحمدللہ نسخہ ہے کہ آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے اور انسان کو جو ہے وہ خیر کی موتہ ہے بھلائی کی موتہ ہے تو اس کے لیے یہ کہ ہر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اور یہ دعا کرے یہاں پر ایک بات کی وضع ضرور کرتا چلوں کہ آتی محمدن الوسیلی اتوالفضیلہ کہ اللہ تعالیٰ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جاہل لوگ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاوں کے اندر وسیلہ مانگنا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے آپ نے واضح کیا کہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا کیا جائے گا تو وسیلے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا بلکہ یہ وسیلہ تو اللہ کے نبی کے لئے اللہ تعالیٰ ایک مقام بنایا ہوا ہے اور یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وسیلہ ہے شریع سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت یعنی یہ مقام عطا فرما دے ازانِ جرامی تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ وسیلہ کوئی وہ وسیلہ نہیں ہے جو جوہلہ اس کو پیش کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کو پکارو بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لئے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے سورہ مائدہ سور نمہ پانچ کے آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ولی اللہ الاسمہ و حسنہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ایام متدعو کہ جس ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا تو لہذا خیر کی موت کے لئے ایک دوسرا بہترین نسخہ کے ازان کے بعد جو ہے وہ آدمی اللہم رب حضی دعوت التیم و صلاة القائم آتی محمد الوسیلت والفضیل و بعثہ مقام محمود اللذی وعدت انک لا تخلف المعاد یہ ازان کے بعد یہ دعا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خیر کی موت نصیب فرمائیں گے